اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب ٹھیک تھاک ہیں جی خیریت سے ہیں تو جی آج عزیم کو آف تھا اور ہم لوگ کر رہے ہیں یہاں پر ناشتہ ہم لوگ لیٹ اٹھے تھے تو پھر عزیم باہر سی ناشتہ لے آئے تھے پتہ نہیں یہ کیا چیز اٹھا کے لیے ہیں جو کہ یہاں کے جو لوگ ہیں نا ان کی تو یہ فیورٹ ڈیش ہے کوئی بٹ مجھے یہ سمجھ نہیں آئی پتہ نہیں یہ سیریلز تھے کریم کے اوپر اور نیچے اس کے پتہ نہیں کیا چیز تھی اور پھر عزیم نے یہ سالن کے ساتھ جو ہے نا وہ روٹی شوٹی لگا کے کہا ہی میں نے تو چائے شاہی پی لی بس اور جی اس کے بعد پھر ہم لوگوں کا نا پلان تھا آج میکس پہ جانے کا کیونکہ عزیم کو آف جو ہے نا وہ بڑی مشکل سے ہوتا ہے بس جی یہ جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں نا یہ میکس کے وچر ملے تھے ہمیں عزیم نے اپنی سسٹر کو جو ہے نا وہ شاپنگ کروائی تھی تو وہاں سے پھر ہمیں یہ وچر مل گئے تھے اور یہ جو ہے نا ان کی لاسٹ ڈیٹ جو تھی وہ آنے والی تھی پھر میں نے سوچا کہ کیوں نا ہم انہیں یوٹلائز کر لیں الوش کی تھوڑی سی شاپنگ کر لیتے ہیں بس میں نے پھر الوش کو ریڈی وغیرہ کر لیا اور آج کار اس کی جو ہے نا ایک نیو ایکٹیویٹی یہ ہے اس کی کہ اس کے ہاتھ میں جو کپڑا آجائے جو رومال آجائے یا پھر چاہے وہ تکیہ تکیہ کہ وہ جو سائٹ جوتی ہیں وہ آجائے اوپر دینے والا کمفرٹ آر آجائے ماما کا ڈوبٹہ آجائے تو وہ اس نے ساری چیزیں جو ہے نا سارے ڈوبٹے جو ہے نا آج کل اس نے موں میں لینے سٹارٹ کیے ہیں میں آئی ڈونڈ نو بچے ایسا کرتے ہیں یا نہیں کرتے بٹ میری بیٹی پتہ نہیں کیوں ایسا کر رہی ہے خیر کوئی بات نہیں بچے ہیں کرتے ہیں اور جی بس اس کے بعد میں اب آپ لوگوں کو یہاں پر جو ہے نا کچھ سبسکرائبرز نے جو ہے نا وہ کومنٹس کیے ہوئے تھے تو ان کے میں نے سوچا آنسلز آپ کو دے دوں تو جی ایک سبسکرائبرز نے میسیج کیا تھا مجھے اب نام نہیں اگزیکٹ یاد سب کے تو انہوں نے میسیج کیا تھا آپ سعودیہ میں کہاں پہ رہتی ہیں کس سٹی میں رہتی ہیں تو جی میں دمام میں رہتی ہوں اچھا جی اور کسی نے پوچھا تھا کہ الویش کے نام کے میننگ کیا ہیں تو جی اس کے اوپر میں ایک الگ سے ڈیفرنٹ ویڈیو بناوں گی انشاءاللہ جلد ہی تو وہ آپ جا کے دیکھ لیجئے گا اچھا اور ایک پوچھا گیا تھا کوسٹین کہ آپ اپنا انسٹاگرام کا جو ہے نا وہ لنک سینڈ کر دیں تو جی میں اپنے انسٹاگرام کا لنک جو ہے نا اوپر مینچن کر رہی ہوں ڈسکرپشن باکس میں بھی میں نے جو ہے نا ہینڈل لگایا ہوا ہے تو آپ کو میں سے بھی دیکھ سکتے ہیں اور میں یہاں پوچھا مینچن بھی کر رہی ہوں تو الویش کا بھی ہے اور میرا بھی ہے دونوں میں ایڈٹ کر رہی ہوں تو آپ پہ یہاں سے جا کر تو مجھے فالو کر لیں اور یہاں پیس ٹائن اتنا سکون ہے اتنا زیادہ کہ آپ لوگ کو بتاوا نہیں سکتے ہیں الویش میں نے وائس کرتے ہوئے نا اپنی ہی وائس سنی ہے یا مجھے تو اتنا زیادہ لیٹلی سانس چڑھا وہ مجھے سمجھ ہی نہیں آرہی اتنا زیادہ سانس اور یہ سارے کمالات جو ہے نا کمالات کلمات کیا ہوتے ہیں جو بھی ہوتا ہے یہ سارے جو نا یہ ویٹ جو ہے نا وہ میں نے گین کیا ہے جس کی وجہ سے یہ تھوڑا سا چلتی ہوں تو مجھے سانس جو ہے نا وہ چڑھنے لگ جاتا ہے اور یہ حقیقت سے بات ہے آپ تھوڑا سا چلتے ہیں آپ کو سانس چڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور یہ جی سارا نخیل مول میں آپ کو دکھا رہی ہوں ساسا تھا وہ دیکھیں اور میری باتیں سنیں تو میں نے جو ہے نا میں پہلے 55 کی تھی 55 kg کی ایج نہیں تو اس کے بعد میں نے ایک دم سے چھلانگ لگائی اور میں 90 پر چلی گی تو اب الویش ڈیلیور ہونے والی تھی پھر کیا واج جب الویش ڈیلیور ہوگی اس کے بعد میں جو ہے نا آگئی 75 پر تو جی آج کل جو ہے نا وہ میں بڑے ڈائٹ پلان دیکھ رہی ہوں میں نے ویٹ لوس کرنا ہے تو آپ لوگ جو جو کرنا چاہیں میرے ساتھ ویٹ لوس تو وہ میرے ساتھ جرنی میں شامل ہو سکتے ہیں مجھے انسٹاگرام پر میسج کر سکتے ہیں اور یہ فری آف کاسٹ ہوگا میں جو بھی سارا دن میں میل لوں گی سارا کچھ جو ہے نا وہ میں اپنی سٹوریز وغیرہ پر لگا دیا کروں گی تو اس سے جو ہے نا موٹیویٹ ہو کر بندہ ایک دوسرے کو دیکھ داکھے نا تو میں کہتی ہوں کہ بڑائی انسان جو ہے نا جب ایک دوسرے کو دیکھتا ہے نا تو بڑے بڑے کام کر لیتا ہے اور بس ویسے بھی اب الویش جو ہے نا وہ سکس منت کی ہونے والی ہے تو میں اسی کا ویٹ کر رہی تھی جیسے وہ سکس منت کی ہوگی تو میں اس کا سالیڈ سٹارٹ کروا کر تو پھر ساتھ میں جو ہے نا وہ میں اپنے جو ہے نا ویٹ لوس کی جو ہے وہ جرنی سٹارٹ کر لوں گی اور جی بس چلتے کراتے ہم منیسو کے آگے سے گزر رہے تھے اور یہاں پہ ہم نے دیکھا اتنے مہنگے مہنگے بھالو ہیں تو بھا جی ہم نے کون سے ویسے بھی لینے ہیں بھئی چار سو ریال کا دو سو ریال کا تین سو ریال کا بھالو کون لے اچھا جی ہم لوگ میکس پہ چلے گئے ہم نے شاپنگ کرنی تھی چلیں جی ہم وچر لے کر میکس پہ پہنچ گئے اور جو ہے نا وہ میں نے عظیم کو وچر پکڑا دیا کیونکہ یہ میرے پاس ہی تھے اس ٹائم سے تو میں ایسے چیزیں مگرہ دیکھ رہی تھی ساتھ میں کچھ کلپ ریکارڈ کر رہی تھی تو نا عظیم نے ایسے ہی نا وچر جو ہے نا وہ ریڈ کرنے سٹارٹ کر دیے تو ان کے بیک پہ جی منشن تھا کہ اگر آپ 250 ریال کی شاپنگ کریں گے نا دین وہ 50 ریال کا وچر جو ہے نا وہ آپ کو فری ملے گا تو بھائی ہمارا دماغ خراب تھا ہم پہلے 400 ریال کی شاپنگ کرتے وہ 250 250 500 ہو جاتا تو اس میں سے مائنس 100 ہونا تھا تو 400 تو ہماری پاکٹ سے جانے تھے نا تو بھائی ہم لوگ نے بھائی بھی اپنا پلان کیا کینسل اور لوٹ کے بددو گھر کو آئے والا سین ہو گیا ہمارے ساتھ بس جی پھر اس کے بعد ہم لوگ گھر آگے گھر آ کر میں نے جہنا الویش کو چینج کروایا نکر اس کی میں نے چینج کروایا اور پھر جہنا میں نے کہا یہ ایزی ہو کر سو جائے کیونکہ اس نے جینز کی نکر پہنے ہوئی تھی تو وہ کافی جہنا وہ ایریٹیٹ کرتی ہے تو بس پھر میں نے کہا یہ سو جائے اور یہ سونے کی نکام کوششیں کر رہی ہے اس کو نیند بھی آئی ہوئی ہے اور اس نے جہنا آج کل یہ ٹرن لینا بھی سیکھا ہوا ہے تو ماشاء اللہ سے یہ فوراں سے ٹرن لے لیتی ہے اور اس طرح سے نا چاہ جا کرتی رہتی ہے ہمیں بہت زیادہ یہ اس طرح سے کبھی اٹھاتی ہے گردن اور کبھی چاہا ماما چاہا پا تو آج کل اس کا نا یہی کام شام روم کا اتنا زیادہ میرا کھلارا پڑھا ہے تو میں نے یہ سارا اٹھانا ہے اور اس کے بعد جو ہے میں نے بیڈ شیٹ وغیرہ بھی چینج کرنی ہے تو میری کوڑی جو ہے مجھے کوئی کام نہیں کرنے دیتی ایریٹیٹ ہوتی رہتی ہے آج کل یہ بہت زیادہ ایریٹیٹ ہوئی ہوئی ہے تو یہ جب سوتی ہے تو میں جلدی سے جو ہے نا کلیننگ وغیرہ کر لیتی ہوں اور ساتھ میں جو ہے نا باقی کے کام تو جی بس الوش کو میں نے سلا دیا تھا اس کے بعد جی میں آگئی تھی کچن میں اور میں نے جو ہے نا آج بنانے تھے فرائیڈ رائیس کیونکہ زیم بھی گھر پر تھے تو پھر ان کے فیورٹ ہیں تو میں نے کہا چلے میں بناتی ہوں فرائیڈ رائیس اور بس اس کے بعد میں نے جلدی سے ساری ویجیٹیبلز جو ہے نا وہ کٹ کر رکھی چکن چکن کو اور پھر ساری چیزیں جو ہے نا میں نے اپنی طرف سے پوری ریسیپی تیار کر کے جو ہے نا وہ رکھی ہوئی ہے چیزیں کے میں نے آپ کے ساتھ یہ اس کی ریسیپی شیئر کرنی ہے تو ہپسو آپ لوگ کو اچھی لگے گی ریسیپی اور جی یہ ساری ویجیٹیبلز ہیں یہ ساتھ میں یہ سوسیز ہیں تو میں اپنے سٹائل سے بناتی ہوں تو چلیں سٹارٹ کرتی ہوں کہ میں کس طرح سے بناتی ہوں ریسیپی اچھا جی یہاں پر میں نے جو ہے نا اوائل کے اندر دو سے تین جوے جو ہے نا وہ لیسن کے ڈال دیئے تو انہیں بھی چاپ کر کے تو اس کے بعد جو ہے نا اس کو میں نے ہلکا سا سوٹے کیا اس کے بعد اس کے اندر میں نے جو چکن بولنس تھا اس کو میں اب فرائے کر لوں گی لیسن کے ساتھ اور چکن کو فرائے کرنے کے بعد جو ہے نا وہ میں اس کو نکال لوں گی اچھا جی سمٹائم ایسے ہوتا ہے کہ چیزیں آپ کے سامنے ہوتی ہیں وائس آور کرتے ہوئے نا مجھے تو چیزوں کے نام شم بھول جاتے ہیں کبھی مجھے چیلیز کے نام نہیں آ رہے ہوتے تو وہ آپ لوگ پھر وائڈ کیا کریں اور سمٹائم ایسا ہو جاتا ہے تو وہ کوئی ایشو بڑا مسئلہ نہیں ہے تو مجھے تو اکثر ہی سامنے چیز رکھی ہوئی بھی نظر نہیں آتی تو جی بس میں چکن جو ہے نا وہ کر کے فرائے میں نے تو نکال لیا تھا لیسن کے ساتھ اور بس یہ جو آئل باقی بچا تھا اس کے اندر میں نے جو ہے وہ ہرا کٹا ہوا پیاز ڈال دیا ہے ہے اب میں اس کو جو ہے نا تھوڑا سا کر لوں گی بھونشون لوں گی اور پھر اس کے بعد باقی کی جو چیزیں ہیں نا وہ میں ڈال دوں گی اس کو جلدی سے آپ نے بس اس کے اندر چیزیں ڈال دی niya تاکہ جو ہے نا وہ یہ جلے نا بس اس کے اندر میں نے گاجر، گوبی اور شملہ میرز جو کٹ کر کر رکھی تھی میں وہ ڈال دوں گی اور اس کو پھر جو ہے نا وہ میں مزے سے اچھے سے کر کے اس کو میں ہلا لوں گی چیلی ساوس میں اپنے اندازے کے مطابق ہی ڈال رہا ہوں اور اس کے ساتھ ہی میں جو ہے نا اس کے اندر ڈالوں گی سویا ساوس وہ بھی میں اندازے سے ڈالوں گی ٹو ٹیبل سپون میں نے لگا لیا صاحب اس کا اپنائی اور ایک چمجینہ میں نے سرکہ شامل کر دیا اچھا اس کے بعد یہ جو میرے پاس مسالے ہیں یہ اس میں کالی مرچ ہے اور نمک ہے کٹی وی لال مرچ ہے تھوڑا سا گرم مسالہ ہے اور یہ ایک تیز پتہ تھا اچھا جی نمک اس کے اندر میں نے کون سا ڈالا ہے وہ جو چائنیز نمک نہیں ہوتا مجی تو مون نیٹی جو کیا کہتے ہیں اس کا وہ والا نام نہیں آتا میں اسے چائنیز آلٹ کرتی ہوں اچھا جی میں نے اس کے اندر وہ ڈال کر اس کو اچھے سے میں نے مکس کر لوں گی بھائی یہ جو ہے نا الفاظوں کی لفاظی خراب ہو جاتی ہے بس جو اس کے بعد انڈے جو ہے نا وہ میں نے چار لیے تھے ان کو میں اچھے سے اس طرح سے پھینٹ کر اور جو ہے نا وہ شامل کر دوں گی اس بار میں نے کیا کیا ہے انڈے اس سٹیج پر ڈالے ہیں پہلے جو ہے نا انڈے اور طرح سے ڈالتی ہوں آج میں نے اس طرح سے ٹرائی کی ہیں بس جی یہ انڈے جو ہے نا تھوڑے سے پک جائیں گے اور پھر اس کو جو ہے نا وہ میں دم لگا دوں گی چاولوں کو اچھا بس میں نے چاول ڈال کر اور چاول میں نے پہلے بوائل کر کے رکھے ہوئے تھے تو جی اب میں ان کو دم لگا دوں گی اچھا جی یہاں پر جب تک چاولوں کو دم لگتا میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی جہنا ہیئر کیئر روٹین شیئر کر لیتی ہوں اچھا جی یہاں پر میں نے ایک بڑے سائز کی جہنا وہ بوٹل لے لی تھی سپری بوٹل اور اس کے اندر میں نے جہاں جے چاولوں کا میرا پانی اترا تھا بلکل دو بار چاول دھوکے تیسری بار جو بھی گھوئے پانی تھا وہ ڈال دیا تھا میں نے اس کے اندر پیچ میں میں نے اس کے اندر جہنا تھوڑے سے میتھی دانیں سوٹ دیئے تھے یہ پانی بن گیا اب میں کیا کروں گی کہ اس کو ایک رات کے لیے رکھ رہنے دوں گی فریج میں اس کے بعد جہنا وہ میں پانی کو الگ کر لوں گے اور میتھی دانا نکال کے پھینک دوں گی پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ آپ نے نہانے سے پندرہ سے بیس منٹ پہلے اپنے بالوں میں لگانا اچھے سے اس کو واش کر لینا اور اس کے ریزلٹس اتنے امیزنگ ہیں کہ آپ میرے ساتھ جہنا وہ لازمی شیئر کریں گے کہ بہت اچھے اس کے ریزلٹ ہے آپ کے بعد اتنے شائنی سیلکی سے ہو جائیں گے کہ ہم جو دعائیں دیں گے یہ میں نے خود ازمایا ہے اور ہمیں آج کل یہ ہیئر کر بھی رہی ہوں بس جی پھر میں نے دم اتار دیا تھا چاولوں کا اور یہ جی میرے مزے کے بن گئے ہیں فرائیڈ رائس بن کر تیار اس طرح کے والے جہنا تھوڑے سے سپائسی ہوتے ہیں اور بڑے اچھے لگ رہے ہوتے ہیں بزار والے تو پھیکے شیکے سے ہوتے ہیں وہ نہیں ہم سے کھائے جاتے تو ہم جو ہے نا وہ اس طرح سے بناتے ہیں میں اس طرح سے بناتی ہوں تو جو کہ سب کو بہت ہی پسند آتے ہیں تو آپ لوگ بھی اس طرح سے بنائیے گا اور مجھے دعائیں دیجئے گا بس جی اس کے بعد ہم نے کھانا شانہ کھا لیا اور کھانا شانہ کھانے کے بعد دی گئے جی میرے ہزبینڈ کو ایک باکس چاہیے تھا اور انہوں نے کیا کیا تھا کہ میڈیسن والا جو میں نے باکس بنایا ہوا تھا نا انہوں نے وہ سارا دڑل کیا تھا بیڈ کے اوپر اور خود وہ رفو چکر ہو گئے اور یہاں پہ میری بیٹی بڑے سکون ان سے لیٹی مجھے دیکھ رہی ہے کہ میری ماں کر کیا رہی ہے بس پھر میں نے کہا کہ ان کو سمیٹ لیتی ہوں اور یہ سائی ٹیبل بھری بھی تھی رات کے ٹائم جو ہے نا وہ ساری چیزیں جو جو یوز کرتی ہوں سائی ٹیبل پر رکھتی جاتے ہیں پھر بعد میں انہیں بکٹ میں رکھتی ہوں تو اگر آپ کو یہ چیزوں کا بھی ریویو چاہیے تو مجھے کمنٹ میں بتائیے گا کہ میں الویش کی جو ہے نا وہ پروڈکٹ کونسی یوز کرتی ہوں اچھا یہ میں لے کر رہی تھی فائف ریال سے اور یہ جو ویسے تو سوینگ اورگنائزر ہے لیکن میں اس کو جو ہے نا وہ میڈیسن باکس بناوں گی ٹھیک ہے تو میں اس کے اندر جو ہے نا جتنی بھی دوائیاں شوائیاں ہیں نا بخار کی نزلہ زکام خانسی کی ساری ہر گھر میں ہوتی ہیں تو وہ میں تو لازمی اپنے پاس رکھتی ہوں بھئی کبھی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے کہیں بھی میں جاؤں میرے پاس دوائیاں لازمی ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی سی ایک دو گولیاں نا یہ والی بخار نزلہ زکام کی تو یہ ساری میں رکھ لوں گے اور میں یہ وٹمان ہی کے کیپسول جانا یہ واوا سارے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ میں پاکستان سے لے کر آئی تھی تو کیونکہ یہاں پہ مجھے نہیں آئیڈیا تھا کہ ملیں گے نہیں تو یہ میری ہیئر کیر روٹین میں یہ اکثر شامل ہوتے ہیں اس وجہ سے میں اپنا جو گاڑو پاکستان سے کر کے لے کر آئی تھی اور بس یہ ساری میڈیسن اس طرح سے میں ان کو ارگنائز کر لوں گے جلدی ہلی سے رکھ لوں گے تو کیونکہ میری بٹو جانا پھر ہونے لگ جاتی ہے اور اس کے بابا کسی کام سے نکلے تو پھر میں نے کہا یہ جلدی ہلی سے کر لوں اور میرا ارادہ تھا کہ میں آج بیڈ شیٹ وغیرہ بھی ساری چینج کر لوں گے بس جی وہ پھر میں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں جہنا انشاءاللہ شیئر کر دوں گی تو جی یہ تھا میرا آج کا چھوٹا سا ویلوگ ہاپسو آپ کو جہنا یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو آپ چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے گا تو بس اس کے بعد میں نے پھر چائے بنا لی تھی تو ہم نے جی چائے شاہ پی لی تھی اور بس جی اس کے بعد پھر رلویش اپنے بابا کے ساتھ مسکرائی میں لگی گیا تو چلیں اپنا اپنے کے کا بہت سارا خیال اور انشاءاللہ میں ملنے جی آپ سے نیکسٹ لوگ میں تب تک کنیے جی اللہ حافظ بائی بائی ٹاٹا